اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ الحمدللہ وکفا و السلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و توبوا الى اللہ جميعا ایوہ المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا الى اللہ جميعا ایوہ المؤمنون لعلكم تفلحون اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ چنانچہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علی نے ایک کتاب ہے اس میں دس اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ دس اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں سب سے پہلا سبب استغفار استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا شریعت نے کہا اند مطوبتن ندامت یہ توبہ ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا مم بوجدہ فی صحیفت ہی استغفاراں کثیرہ جس کے نام عمال میں کسرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا تو ہمیں کسرت سے استغفار پڑھنا چاہیے چنانچہ ایک شخص حضرت حسن لانو کے پاس آیا حضرت بہت گناہگار ہوں کوئی عمل بتائیں فرمایا استغفار پڑھو ایک اور آدمی آیا حضرت بارش نہیں ہو رہی کوئی عمل بتائیں فرمایا استغفار پڑھو پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑ گیا دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے مال کے تاکہ قرضہ اتر جائیں فرمایا استغفار پڑھو پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے فرمایا استغفار کرو ایک آدمی آیا میرا باغ ہے دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے فرمایا استغفار کرو ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے فرمایا استغفار کرو اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے سب کے لئے ایک ہی جواب تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا قرآن مجید سے دیا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا وَبَنِين اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پر پھل زیادہ عطا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے زمین سے چشم جاری فرما دے گا آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں کوئی بیٹے کے لئے پریشان کوئی کاربار کے لئے پریشان کوئی کرزوں کی وجہ سے پریشان اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے یہ پروردگار عالم کا کلام ہے ہم استغفار کم کرتے ہیں کم مز کم ایک سو مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹا لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے بعض لوگ نات سن لیتے ہیں تلاوت سن لیتے ہیں وہ بھی عبادت ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ تو اگر اس طوران آپ استغفراللہ استغفراللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں رفع استغفار نام عمال میں لکھا جائے گا اور اگر پورا پڑھ لیں استغفراللہ ربی من کل جمب و اتوب و الائی تو یہ سونے پہ سوہاگے والی بات ہے تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجیسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کسرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام عمال میں استغفار زیادہ ہوگا دوسرا سبب ہے توبہ توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا چھوڑا ڈیفیکلٹ ہے مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا اس کی کمٹمنٹ کرنا عظم کرنا اس کو کہتے ہیں توبہ ازمن جازمن ایک احد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا یہ توبہ کہلاتا ہے تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا اللہ بس میری غلطے کو فلیل ماف کر دیں اس کو استغفار کرتے ہیں اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ حکم ہے سیغہ ہے عمر کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے جو نیک ہے وہ جو اپنے عامال کے اندر غفلت ہوتی ہے نماز کی غفلت ذکر میں غفلت تلاوت میں غفلت اس غفلت سے توبہ کرے اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں تو بھئی ہم جو عامال کرتے ہیں یہ اس قوالیٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں قبولیت پا سکیں اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ہم کس خیت کی گاجر مولی ہیں ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں تو استغفار کرنا توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے تیسری چیز جس سے کہ گناہ ماف ہوتے ہیں الحسنات الماحیہ نیکیان جو انسان نیک عامال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں نیک عامال کی مثال سابن کی ہے گناہوں کی مثال میل کسی ہے سابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے ان الحسنات یزہب نسیعات یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے مثال اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تیرے علم کا کیا فائدہ گناہ تو تجھوڑتا نہیں بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں نمازوں کا کیا فائدہ یہ دھوک ہے شیطان کا بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی یہ سوچ کہ جی میں اچھا تو ہوں نہیں کیا فائدہ فائدہ ہے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں یہ کہوں کی لاجک ہے تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے دوسرا گناہ تیسرا پانچ گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنت فلہو اشر امسالحہ اس کو دس نیکیاں ملنی تھی تم نے دس پانچ گناہ لکھے ہیں نا اچھا تم پانچ گناہ مٹا دو میں نام عمال میں دس نیکیوں کی بجائے صرف پانچ نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں چنانچہ پانچ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں پانچ نیکیاں نام عمال میں لکھ دی جاتی ہے اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے چوتھی چیز جس طرح کہ گناہ معاف ہوتے ہیں دعا المؤمنین للمؤمن جو ایمان والے ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں نہ بھولنا تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاوں کے لئے کہنا چاہیے یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں والدین کو کہنا بڑوں کو کہنا دوستوں کو کہنا کیا معلوم کس کی مانگیوی دعا کام آ جائے یہ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے تب ہی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی ربنا اغفر لنا ولی اخوانن اللذین سبخونا بالایمان اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے تو ایمان والوں کی دعاوں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹ پیچھے رد نہیں کی جاتی کیوں اس میں خلوص ہوتا ہے تو اس لیے حدیث پاک میں ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور چالیس آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں توحید والے ہوں فرمایا مَا مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوت فَيَقُومُوا عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِقُونَ بِاللَّهِ شَيَّا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِي اللہ چالیس بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں پانچمہ عمل مَا يُعْمَلُ لِلْمَيِّتِ مِنْ آمَالِ الْبِر ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ ماف ہوتے ہیں مثلا صدقہ کر دیا قرآن پاک پڑھا ان کو بخش دیا ان کی طرف سے عمرہ کیا حج کیا ان نفلی آمال کا ثواب ان کو ملتا ہے اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے چنانچہ حضرت شیخ حدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائلِ ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیہ ہوتا ہے اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہوں ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی جو اولاد نے رشتہ داروں نے دوستوں نے کیے لہٰذا وہ آمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی ہمارا درجہ بڑھے گا اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا اس کی دکان ہے وہ سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا اس نے کہا بیٹا کہا اس نے کہا فلان جگہ دکان ہے وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو کہ انہوں نے کہا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا بھا بیٹا فوت ہو گیا اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جاتا تو ایمان والوں کے ان عامال کا ثواب بھی ملتا ہے اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عامل ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا اس کا ثواب کیوں ملتا ہے اس کا اپنا عمل دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں میلے لگواتے ہیں موسیقی کی محلے ہوتی ہیں وہ بھی تو ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ نہیں ملتا اس بندے نے نیکوں سے محبت کی یہ اس کا اپنا عمل ہے اس کی محبت کی وجہ سے ابل یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں اس کے اپنا عمل ہے اصل میں پھر چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ ماف ہوتے ہیں المصائب اللہ تی یکفر اللہ بحل خطایا فی الدنیا دنیا میں انسان کو جو مشکلات تکلیفیں مسیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں کوئی مسیبت دنیا میں پہنچتی ہے گناہ ماف ہوتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے چراغ بج گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ امہ المومنین آج شریک اللہ نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے فرمایا عائشہ مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف غم پہنچتا ہے اگر وہ اس کے اوپر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے تو سوچنے کی بات ہے چراغ کے بجنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بج گیا اس پر کتنا ثواب ملے گا اس لئے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی صبر کرنے کی بات ہوتی ہے انسان بے صبری کے ذریعے خامخا اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے تو بے صبری کا کیا فائدہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مسیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو یہ بھی عجیب بات ہے آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مسیبت تو نہیں مانگتا ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو کیسے کہ دعا مانگی اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض قوسر کا جام عطا کر دینا اللہ نے دعا قبول کر لی عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو تو اب کیسے ملے گا اللہ تعالی بیماری مسیبت پریشانی کچھ کچھ اس کے اوپر بھی دیتے ہیں اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو بنعمت عطا فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک مزرگ تھے سیونٹیز میں تھے بی 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 اسی طرح بہت نیک تھی بی 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 نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو میں بڑا دروشی پڑتی ہوں نفل پڑتی ہوں مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں انہوں نے ان کا عمل آتا ہے کرو گی کہاں بالکل کروں گی کہنے گا چھ جمعہ کے دن آ رہا ہے خوب نہا دھو کے وہ جو دلن والے کپڑے تھے نا تمہارے کناری والے گھوٹے وہ پہننا اور میک اپ کرنا خوشبو لگانا اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک اس نے کہا بہت اچھا وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی کپڑے دلہن والے پہنے ان بدرگوں نے جمعہ کی نواز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا یعنی ان کی بیوی کا تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو اس نے کہا کیا مسئلہ وہ ساتھ آ گیا اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے بھائی کو غصہ آیا تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچن اس نے تو ڈانٹا اور وہ بچاری روئی اس کا دل ٹوٹا رو رو کے رو رو کے حال برا سو گئی اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گیا اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی اور پریشان اس بات پہ کہ مہیاں نے کیا کیا خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں نے تم نے عبادت کی انتہا کیا مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو بھائی کو شکایت لگا دی اس نے ڈانٹ پلا دی تمہارا دل ٹوٹا اللہ کو رحم آ گیا اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ مسئیبت یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لئے انعام کا سبب بن کے آئی ہو اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھان تو دیوہ وار کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں سکھ دکھان تو دیوہ وار دکھان ملائم یار کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا اللہ کو بڑا طرح ساتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مسئیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے پھر ساتھویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں ما يحصل فی القبر من الفتنة والزغطة والروا قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر زغط قبر پیش آئے گا قبر دباتی ہے اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ زغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا سادلانو ایک صحابی ہیں نبی الاسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے بیسلم آپ ایسے چل رہے ہیں فرمایا ساد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ساد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی تین دن تک روتا رہا جن کی وفات پر اللہ کا عرش روئے اللہ کے فرشتے جنازے میں اتریں کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے پھر نبی الاسلام نے فرمایا ساد کو بھی زغط قبر پیش آیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ زغط قبر تو پیش آنہ ہی ہے ہر کسی کو آنے کوئی بھی ہو اب یہ عجیب سی بات ہے مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا گروسی سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں بل پے کرنا پڑتا ہے نا ہر چیز کا بل ہوتا ہے نا اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائے صحیح ان کی بھی ایک کسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی اور وہ کسٹ زغط قبر سے پے ہوگی اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا زغط قبر بہت کم ہوگا اور جس نے اے شاراں مزے سہولت انجوائے کیا کاف تو دینی پڑے گی نا تو زغط قبر تو پیش آنا ہے ہمارے والے صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھنٹ پانی ڈال دیتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں میں اکثر ان سے پوچھتا تھا اب وہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں نہیں بتاتے تھے جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھنٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں تو یہ زغت اے قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی مگر فرق ہے کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے اور مومن کو بھی زغت اے قبر پیش آئے گا مگر مومن کو زغت اے قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا کہوں اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نظرہ سر دبا دو تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے سر دبانے سے راحت ملتی ہے جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے ایسے ہی مومن کو زغت اے قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لئے راحت کا سبب ہوگا آٹھویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے احوال یوم القیامت وقربوها وشدائدوها قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی ہال کی کیفیت ہوگی خوف در کی کیفیت ہوگی اللہ اکبر امام غلالی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا پسینے میں شراب اور ہوں گے اللہ اکبر اس وقت جہنم کے اندر اُبال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگاریں اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگاریں میرے اوپر نہ آ جائیں اگر انبیاء بھی تھر رہے ہوں گے ہمارا اس دن کیا حال ہوگا تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے پھر نوی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الزنوب یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لئے شفاعت فرمائیں گے اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے نبی علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ وسلم کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منہ انقبول ہو جائے گی تو انبیاء نے دعائیں مانگی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ قبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا آپ نے کیا دعا مانگی فرمایا میں کوئی دعا نہیں مانگی میں نے اس کو زخیرہ رکھ لیا قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا اللہ کے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے کتنا پیار تھا کوئی ماں اولاد کے لیے تئیس سال نہیں روتی جوان بیٹا فوت ہو دو چار مہینے رو کے پھر نورمل لائف ہو جاتی ہے کوئی باپ اولاد کے لیے تئیس سال نہیں روتا اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تئیس سال آنسو آتے رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے لمبے سجدے ام المومنین آج تک لانا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مسلح پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے کتر زمین کے اوپر گر رہے ہیں ایسے آواز محسوس ہوتی تھی اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک لینے سجدہ لمبا ہو گیا اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے اللہ امت گناہوں کو معاف فرما دے امت کے گناہوں کو معاف فرما دے چنانچہ جب نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری یعنی مرض آئی بیماری کی قیفیت آئی تو اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو دو آدمی تھے ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا اور اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے یہ آخری نمال تھے پھر واپس تشریف لے گئے بخار اور تیز ہو گیا سیدہ سیدیکلانہ فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی میں نے پانی کا ایک فیالہ پیش کیا اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے فیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے اس طرح اس طرح وہ بخار سے دہک رہا تھا فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے کبھی ایسا نہیں دیکھا تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا اتنا زیادہ تیز اتنا زیادہ تیز نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا آئیشہ یہ بہت سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی اتنے میں اطلاع ملی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا پوچھا کون جواب ملا جبریل علیہ السلام اور ازرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی نبیل علیہ السلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں تو جبریل آئے اے اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے نبیل exam نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بات میری امت کا کیا حال ہوگا پہلے پوچھ کے بتاؤ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا رب کریم نے کہا فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کو بھی اندر آنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی اللہ اکبر چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خویر تو بین این یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاہ اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھی دیں گے اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاہت کریں ان کو بھیجیں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَخْتَرْتُ شَفَعَ میں نے شفاہت کو چن لیا لِأَنَّهَا عَمُّ وَاَكْسَر اس لیے کہ میری شفاہت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ اکبر پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتراؤنہا للمتقین کہ آپ کی شفاہت نیکوں کے لیے ہوگی فرمایا لَا وَلَاكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّسِ نہیں میری شفاہت میرے امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے کی بھی تفصیل سن لیجئے کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے وہ سنت رکھنے والے کو انکریج کرتے ہیں اس کو مورل سپورٹ دیتے ہیں نہیں نہیں تم نے اچھا کیا اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں چہرے پہ سنت سجی کیا ملہ بن گئے کیا تم نے چہرے پہ کر لیا علماء نے لکھا جس نے سنت کو دیکھ کر ناغواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاہت سے محروم کر لیا یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کا مزاق بناتے پھریں اور ہمیں شفاہت نصیب ہوگی نہیں احترام ہو دل میں سنت کا نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ قربان ہو انسان جب یوں محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام کی شفاہت بھی ان کے لیا ہوگی تصویہ سبب جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے رحمت اللہ وعفوہو ومغفیراتوہو بلا سبب من علیوات قیامت کے دن انبیاء کرام شفاہت کریں گے بخشش ہوگی پھر علماء کریں گے شہداء کریں گے پھر سب جنتی شفاہت کریں گے حتیٰ کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو کسی اور کی شفاہت کرے اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقع بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر سالوں وہ جہنم میں جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا اگرچہ اس کی شفاہت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو بھی اللہ بخشنے کا سبب بنائیں گے وہ کیسا ہوگا حدیش پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے نا ان کے اور کافروں اور مشرقین کے درمیان جو دیوار تھی نا آگ کی اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ اللہ بنائیں گے تو مشرقین دیکھیں گے اور کہیں گے وہ ہم تو جلی رہے تھے وہ تم تو کلمہ پڑھتے تھے تم بھی یہاں جل رہے ہو تو وہ جب ان کو کلمہ کا تانہ دیں گے کہ تمہارا نام تو مسلمانوں والا تھا نا تو اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے اللہ تیری توحید کا تانہ دیتے ہیں کہاں گیا تمہارا خدا تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو جب وہ فریاد کریں گے اللہ تعالی جبریلی اسلام کو فرمائیں گے جبریل جاؤ جس کے دل میں ذرہا برابر بھی تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دیا ان کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے پھر اس کے بعد وہ بچیں گے کہ جن کا ذرہ ایمان بھی نہیں فرشتے کو نظر آئے گا مگر اللہ فرمائیں گے انبیاء نے بھی شفاعت کر لی شہداء نے بھی علماء نے بھی جنتیوں نے بھی اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں حدیث پاک میں آئے سلاسہ حشیات یوں کر کے اگر گندم ہونا اور انسان دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے تو اس کو لپ کہتے ہیں لپ بھرنا تو اس میں ہزاروں چاول کے دانے آسکتے ہیں سوچئے اللہ رب العزت لپ بھریں گے تو وہ کتنی بڑی ہوگی کھربوں لوگ ہوں گے ایک لپ کو بھر کے نکالا جائے گا پھر دوسری کو نکالا جائے گا پھر تیسری لپ بھر کے نکالیں گے پھر ایک حوض ہوگا کہا جائے گا جہنمی کو اغتصیل فی حاضر غدیر اس حوض کے اندر تم جاؤ غسل کرو جب وہ غسل کریں گے بالکل ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے مگر ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمان کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو ریائیتی پاس کر دیا وہ جنت میں جائیں گے اب جو جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے خوش ہوں گے مگر کہیں کہیں کوئی کوئی ان کو کہے گا ہم تو اللہ کے فضل سے سیدھے آگئے تم تو بایا خلاں جگہ سے آئے ہو نا ریائیتی پاس ہو اب جب ان کو ریائیتی پاس کا تانہ ملے گا تو ان کو عجیب لگے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اتقاء الرحمان اللہ کے سامنے پر یاد کریں گے اللہ آپ نے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیا جنت بھیج دیا یہ جو مہر ایک لگا دی یہ بھی تو اتار دیجئے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی مہر کو ختم فرمائیں گے اور یہ جنت میں رہنے لگ جائیں گے امام غزالی رحمت اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ میں امید کروں کہ میں جنت چلا جاؤں گا کاش اللہ مجھے ان اتقاء الرحمان میں شامل فرمائے لیتے ہیں کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان اتقاء الرحمان میں شامل فرمائے لیتے ہیں بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں وہ کرش میں شان رحمت نے دکھائے روز حشر چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بے گناہگاروں میں ہوں اللہ وکفر حضرت کاریم حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا اتنا ظہور ہوگا اس دن ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اسے بھی امید لگے گی شاید میری بھی مغفرت کرتی جائے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا اظہار فرمائے اللہ کرے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارا کام بن جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہنگار بندوں کی کتار میں قیامت کے دن شامل فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دعا سے پہلے یہ آج اس توبہ کے کچھ کلمات پڑھائے گا سچے دل کے ساتھ فچے فچے فٹتے جائیے نیت کر لی دیئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پک کی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفعام آباد یہ کلمات پڑھئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمند باللہ وملائکته وکتبه ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمند باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی اکرارم باللسان اکرارم باللسان و تستیکم بالقلب اشد واللا الہ اللہ اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل زنب و اتو و الی برحمت کا یا ارحم الرحیم ان کلمات کو پڑھنے سے آبیت ہو چکے ہیں توبتائب ہو چکے ہیں چند معاملات اگر کریں گے تو دل کو اللہ تعالیٰ منور فرمائیں گے سو مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا سو مرتبہ دروشری پڑھنا روزانہ قرآن پاک پڑھنا چلتے فیرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا اور روزانہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا اگر ان آمال کو کریں گے اس کی برکتیں آپ خود اپنے دل میں محسوس کریں گے آپ کا آنکھ کا دیکھنا بدلے گا زبان کا بولنا بدلے گا پاؤں کا چلنا بدلے گا دل دماغ کی سوچ بدلے گی آپ کے اندر کا انسان بدلے گا خود آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تھے ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر چند منٹ کے لئے مراقبہ کر لیتے ہیں ذکر قلبی جہاں بیٹھے ہیں بس آنکھوں کو بند کر لیں دل کی طرف دھیان کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بھات بنائے رکھنا آپ کی یاد ستاتی ہے تو رولیتے ہیں اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا زرہ خاک کو خرشید بنانے والے زرہ خاک کو خرشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اللہ 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 محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہ 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 سلی على سینا محمد وعلا آل سیدنا محمد وار سلم اے کریم آقا ہم آپ کے آجے مسکین بندیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در گزر فرما عیوہوں کی پردہ فوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بھوٹی بھوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما راتوں میں کیے معاف فرما محفل میں کیے معاف فرما تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما میرے مالک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ سائل جو روٹی کا ہو سائل ایک دروازے سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اس کا تو مسئلہ کوئی نہیں اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ان کے پاس ایک ہی دروازہ ہے اللہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہ ہی بدنصیب ہوتا ہے اللہ اپنے دروازے سے خالی نہ اٹھائیے اللہ خالی نہ اٹھائیے جولیاں بھر دی دیئے مرادیں پوری کر دی دیئے آپ نے فرمایا سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کا حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں سب کی جولیاں بھر دی دی دیئے نیک مرادیں پوری کر دی دی دیئے آنے والے وقت کو گدرے وقت سے بہتر فرما دی دی دیئے آنے والے زندگی کو گدری زندگی کا کفارہ بنا دی 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 دیئے دور قریب سے جو لوگ بھی آئے ہیں یہ مقامی یہاں کے مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لی دیئے اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمیں بار بار اپنے گھر کا دی دار عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی بار بار حاضری نصیب فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمان فریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے والدین عزیز اقار مشایخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے علا درجات عطا فرما جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا خط لکھے فون کیے ان کے ہم پر حقوق آتے ہیں یا جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں اللہ ان سب کو ان نیک دعاوں میں شامل فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہی وآصحابہی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحیم